کچھ دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے پاکستان میں ٹیکسیں بڑھا دیا گیا ہے موبائل فونز پہ اوروپو کا یہ والا فون پچپن ہزار کا ہے جس میں دو سو چھپنج بھی سٹوری جائے ڈیزائن بھی نیا ہے اور کیوں چینہ میں فونز ہستے ہوتے ہیں اور کیا اب آپ کو پاکستان میں فون مہنگے ملیں گے سب بھی بتانے والا ہوں آج کی اس وڈیو میں کہ پاکستان میں ٹیکسیں نکریز کر دیا گیا لیکن عام بندے پہ اس کا کیا فرق پڑے جو بندہ بیس سے تیس ہزار کی رنج میں فون بائی کر رہا ہے پاکستان میں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ یہ ٹیکس ان فون پہ لگے گا جو باہر سے امپورٹ کریں گے بنے بنائیں یعنی آئی فونز کی بات کریں ابھی پاکستان میں یہ منفیکچر نہیں ہوتے تو ان پہ تو ٹیکس لگے گا اور عام بندے کو اس کا اتنا فرق نہیں پڑنے والا اتنے مہنگے بہت ہی کام یوزر ہیں جو کہ فون بائی کرتے ہیں لیکن جو زیادہ فون بائی کرتے ہیں وہ بیس ہزار سے لے کر میکسیمم ساٹھ یا سی ہزار تک ہیں تو ان فون پہ آپ کو اتنا ٹیکس نہیں لگنے مالا کیونکہ وہ تمام کمپنیز پاکستان میں اپنے موبائل منفیکچر یا اسیمبل کرنا سٹارٹ ہو چکی ہیں جیسے ابھی لیٹسٹی سمسنگ نے اپنے اے فیفٹی ٹو ایس والے فون کی پرائس کم کی ہے جو کہ سیونٹی ون تھاؤزنڈ ہے اور یہی فون انڈیا میں لانچ ہویا ہے ایٹ جی بھی ایک سوٹھائی جی بھی والے ویرینٹ کی پرائس اوڈا سیونٹی فائیو تھوزنڈ ہے پاکستان نہیں کنورٹ کریں اور جبکہ اوڈر بھی کمپنی ان کی کنٹری کے اندر ہی فون منفیکچر کرتے ہیں انڈیا میں ایٹین پرسنٹ ٹیکس ہے فونز پہ اور پاکستان میں ابھی انہوں نے سیونٹی پرسنٹ کی ہے اور ریال میں ریڈ میو گرہ بھی پاکستان میں اپنے یونٹ لگا چکی ہیں جو کہ اسیمبل یا منفیکچر فون کر رہی ہیں ویوو تو کب کب پاکستان میں فون اسیمبل کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے فون آپ کو تھوڑے سستے ملے ہیں لیکن اتنے زیادہ سستے بھی نہیں ہیں پاکستان میں جو منفیکچر فون ابھی ہونا سٹارٹ ہو گیا وہ سیونٹی ون پرسنٹ ہے اور صرف ٹونٹی نائن پرسنٹ ہی امپورٹ کیے جاتے ہیں فون جن میں زیادہ آئی فون اور مہنگے والے فون شامل ہوں گے جبکہ بیس تیس ہزار رینج والے فون پاکستان میں اسیمبل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پرائسیز آپ کو کم ملتی ہیں انفینکس کے فون اتنے سستے میں رہے ہیں جس میں نوٹ ہلاون کافی اچھا فون ہے اور چینہ میں فون کیوں سستے ہیں ریل می ایک بجٹ رینج والا برینڈ تھا اور ابھی انہوں نے فلیکشف فون لانچ کیا ہے ایک لاہ گیارہ ہزار تک اس کی پاکستانی پرائس بنتی ہے اور فون اور سٹینڈنگ قسم کے 2K ریزولیشن والا اس میں ڈسپلی ہے سنیپ ڈراغن 8 جن 1 والا اس میں چپ سیٹ ہے اور کیمرے بھی اس میں کافی تگڑے ہیں 50 میگا بکسل کا مین کیمرہ اور 8K ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں اس میں 32 میگا بکسل کی سیلفی اور پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری کے ساتھ جاتا ہے جو فلیکشف میں کوئی بھی فون نہیں دیتا اتنی زیادہ بیٹری اور اس کی بیک ہے وہ نیچرل سی فیل دیتی ہے اور ریسیکلیبل ہے اور اس کے ساتھ یوپو ای نینٹی سیکس پچپن ہزار میں آٹھ جی بی دو سو چھپن جی بی والا ویرینٹ کافی تگڑا فون ہے ایمولیڈ ڈسپلی ہے اس میں ٹین اٹی پی ریزولیشن والا 48 میگا بکسل کا بیک پی کیمرہ 16 میگا بکسل سیلفی 4500 ایمیج بیٹری تیتی سوٹ کا فاہ چارجر اور پرائس صرف 55000 پاکستان میں اتنی کم پرائس کیوں نہیں ہوتی کیونکہ چینہ میں ایک ریزن جے ہے کہ ادھر فون کے پارٹس سبھی کچھ ادھر ہی منفیکچر ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرائس کم ہو جاتی ہے اور دوسری مین وجہ ادھر گوگل سیزن ہی ہے جس کا پی کرنا پڑتا ہے کمپنی کو نہ ادھر یوٹیوب چلتی ہے نہ گوگل ہے ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اپنے سرچ انجین ہے اور تیسری وجہ جائے ہے کہ وہ مارکٹ کافی بڑی ہے جیدر زیادہ چیز سیل ہوگی تو پرائس تو کم دیکھنے کو پھر ملے گی اور پاکستان میں ان ٹیکسیز کا عام بندے پہ اتنا فرق نہیں پڑھنے والا جو 30,000-40,000 کی رینج میں فون لیتا تھا جہاں 80,000 تک بھی کوئی فون بائی کرتا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا سمسنگ نے اپنے فون کی پرائس کم کی ہے ورنہ تو اس کی بھی پرائس زیادہ ہو رہی ہوتی چیز کی ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے ٹھیک کیا ہے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتانا وڈیو چھل گئی ہو لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنے نہ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ